اسلام علیکم آج ہم اردو کے بیس مشہور شعارہ کی فہرش بیان کرنے جا رہے ہیں یہاں بیس اردو شعارہ کی فہرش دی جا رہی ہے جن کے ساتھ ان کے مقام پیدائیس وفات اور تاریخ پیدائیس کی تفصیلات شامل ہیں سب سے پہلے نام آتا ہے میر تقی میر میر تقی میر کی پیدائیس سترہ سو تیس آگرہ ہندوستان میں ہوئی تھی اور اٹھارہ سو دس میں ان کی لکھنو میں وفات ہوئی تھی مرزا غالب ستہائیس سپٹمبر سترہ سو ستانوے میں آگرہ میں ہندوستان میں پیدا ہوئے تھے اور پندرہ فروری انیس اٹھارہ سو انتر کون کا دہلی میں انتقال ہوا تھا امیر مینای اٹھارہ سو اٹھائیس میں لکھنو میں پیدا ہوئے تھے اور انیس سو یعنی تہرہ اکٹوبر انیس سو میں حیدرباد دکھن ہندوستان میں ان کی وفات ہوئی تھی داگہ دہلی پچیس مئی اٹھارہ سو اکتیس میں پیدا ہوئے تھے دہلی میں پیدا ہوئے اور سترہ مارچ انیس سو پانچ کو حیدرباد میں ان کی وفات ہوئی الداف حسین حالی اٹھارہ سو سیٹیس میں پانیپت ہندوستان ہریانہ میں پیدا ہوئے اور چودہ انیس سو چودہ میں یعنی اکتیس سپٹیمبر انیس سو چودہ پانیپت ہریانہ میں ان کی وفات ہوئی نوومبر اکبال نو نوومبر اٹھارہ سو ستتر کو ان کی پیدایس ہوئی سیسیال کوٹ بریٹش انڈیا اب پاکستان میں اور انیس سو اٹیس لاہور بریٹش انڈیا اب پاکستان میں ان کی وفات ہوئی تھی فراک گورک فری اٹھائیس اگست اٹھارہ سو چھانوے کو پیدا ہوئے گورک پور اتر پردیس ہندوستان میں اور انیس سو بھیاسی یعنی تین مارچ انیس سو بھیاسی الہاباد ہندوستان میں ان کی وفات ہوئی جگر مرادبادی چھ اپریل اٹھارہ سو نبی پون کی تاریخ پیدایس ہے مرادباد میں پیدا ہوئے تھے ہندوستان میں اور انیس سو ساٹھ نو سپٹمبر انیس سو ساٹھ کو گونڈا یو پی کے گونڈا ڈسٹک میں ان کا انتقال ہوا تھا مجروح سلطانپوری ایک اکٹوبر انیس سو انیس کو پیدا ہوئے سلطانپور اتر پردیس میں پیدا ہوئے اور سن دو ہزار چوبیس مئی دو ہزار کو ممبئی میں ان کا انتقال ہوا ساہر لدھیانوی آٹھ مارچ انیس سو اکیس میں پیدا ہوئے لدھیانہ برٹس انڈیا اب ہندوستان میں اور پچیس اکٹوبر انیس سو اسی کو ممبئی میں ان کی وفات ہوئی فیض احمد فیض تیرہ فروری انیس سو گیارہ کو سیالکورٹ میں پیدا ہوئے اور بیس نومبر انیس سو چورہ سی کو لاہور میں ان کی وفات ہوئی پروین شاکر چوبیس نومبر انیس سو باؤن کو کراچی میں پیدا ہوئے اور اسلام آباد میں انیس سو چورہ چھبیس سپٹمبر انیس سو چورہ میں میں ان کی وفات ہوئی اور جون الائی چودہ سپٹمبر دسمبر انیس سو اکتیس کو امروحہ برٹس انڈیا اب پاکستان اب ہندوستان میں ان کی پیدایش ہوئی تھی اور کراچی آٹھ نومبر دو ہزار دو کو کراچی میں ان کی وفات ہوئی تھی مستاق احمد یوسفی چار سپٹمبر انیس سو تیس کو پیدا ہوئے جائپور میں اور بیس جون دو ہزار اٹھارہ کو کراچی میں ان کی وفات ہوئی گلزار اٹھارہ آگست انیس سو چونتیس کو پیدا ہوئے دینا زیلا جہلم برٹس انڈیا پاکستان ابھی حیات ہیں اور بشیر بدر پندرہ فرواری انیس سو پینتیس کو پیدا ہوئے عیدیہ اتھار پردیس ہندوستان میں اور دو ہزار تیس یعنی پانچ نومبر دو ہزار تیس کو بھوپال میں ان کا انتقال ہوا ابن انشاء پندرہ جون انیس سو ستیس کو پیدا ہوئے جلندھر برٹس انڈیا اب ہندوستان اور گیارہ جنوری انیس سو اٹھتر کو لندن میں ان کا انتقال ہوا اور شکیل جلالی ایک اکٹوبر انیس سو چونتیس کو پیدا ہوئے علیگر برٹس انڈیا اب ہندوستان اور بارہ نومبر انیس سو چھاسٹھ کو ان کا انتقال ہوا احمد فراز بارہ جنوری انیس سو اکتیس کو کوہارٹ برٹس انڈیا پاکستان میں پیدا ہوئے اور پانچ اگست دو ہزار آٹھ کو اسلام آباد میں ان کا انتقال ہوا جاوید اکتر سترہ جنوری انیس سو پنتالیس کو ان کی پیدایش ہوئی گولیا مدہ پردیش میں گوالیر مدہ پردیش میں اور ابھی بہایات ہیں یہ شاعروں کی فہرشت اردو عدب کے مختلف عدوار کی نمائندگی کرتی ہے ان کے مقام پیدایش اور تاریخ وفات کے ساتھ آپ کو ان کی زندگی کے بارے میں اہم معلومات فرام کرتی ہے